چوک سرور شہید کو وزیرحالہ پنجاب کے اعلان کے بعد تسیل سرور شہید کا درجہ دے دیا گیا تسیل کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے عدالتوں کا قیام عمل جاری اور تسیل بارس سرور شہید کی ریجسٹریشن کے لیے ایڈوکٹ اجاز احمد خان گرمانی نے انترک کوشنے کی اور ریجسٹریشن کروا کر دملیایا تسیل کوٹ عددو سے سینئر جزز نے تسیل سرور شہید کا وزید کیا اور عدالتوں کے قیام کے لیے بلنگ کو مقتص کیا آئے تسیل سرور شہید میں تسیل بار روم کو ریجسٹریشن کروانے کے لیے اجاز احمد خان گرمانی میمبر پنجاب بار کونسل کی میند رنگ لے آئی اس موقع پر ایڈوکٹ اجاز احمد خان گرمانی میمبر پنجاب بار کونسل نے تسیل بار سرور شہید کی ریجسٹریشن کا مقامی وقلہ صاحبان کو سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا جن میں ملک ایوب ایڈوکٹ اجاز خان کشک ایڈوکٹ محمد علی کلاچی ایڈوکٹ چودری افتغار علی ایڈوکٹ وغیرہ شامل تھے وقائدہ لائبری فرنیچر اور باقی اخراجات کی فنڈنگ کا اعلان بھی کیا اور تسیل بار چوک سرور شہید کی ترقی کے لیے بھرپور تعاون کیا الحمدللہ تسیل چوک سرور شہید کا نوٹیفکیش دھنے کے بعد پنجاب بار کونسل نے اس تسیل کو سٹرونگ کرنے کے لیے بار ایسوسیشن تسیل سرور شہید ریجسٹریڈ کر دی ہے آج میں بطور ممبر پنجاب بار کونسل اجاز خان گرمانی ایڈوکٹ تسیل سرور شہید میں موجود ہوں جہاں میں نے بار ایسوسیشن کے باروم کا معنی کیا ہے اور ساتھی پنجاب بار کونسل کی طرف سے ریجسٹریشن سارٹیفیکیٹ میں نے ایک تسیل سرور شہید کے وکیلوں کے حوالے کیا ہے الحمدللہ پنجاب میں آپ بار ایسوسیشن سرور شہید ریجسٹریڈ ہو چکی ہے میں سب وقلا کے طرف سے ایجاز خان گرمانی ممبر پنجاب بار کونسل کا حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہماری تسیل بار جو ریجسٹر کروا دی ہے اور ہمارے تمام وقلا کے لیے یہ خوشی کا مقام ہے بہت زیادہ مسافت کی بجائے ہمارے گھر میں انصاف فرام کرنے کی کوشش کی ہے تو الحمدللہ ججے صاحبان بھی بہت جلد یہاں تشریف لے آئیں گے